اسلام علیکم سی شاپ پروگرامی سیریز کی سسرے میں تیسری ویڈیو میں آپ کو میں بلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ویڈیو بس کیا ہوتے ہیں اور اس کے ڈیٹر ٹائپ ہم کیسے سائن کرتے ہیں سی شاپ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں جب ویجل اسٹوڈیو پہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم کنسول پہ کام کرتے ہیں یا کسی وین فارم پہ کام کرتے ہیں یا اس پی پہ یا اس پی پہ تو ویجل اسٹوڈیو میں کام کرنے کی ہرارکی کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ یہاں پہ نیم اسپیس کا کیورڈ جیوز کرتا ہے نیم اسپیس بیسکلی لائبریری بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ یہاں پہ اپنی مرضی کے نام بھی دے سکتے ہو اس نام جس نام سے آپ نے دیا ہوگا اس نام سے اب لائبریری بھی کر سکتے ہیں اب بائی ڈیفولٹ وہ کیا کرتا ہے جس نام میں اپلیکیشن ہوتی ہے اس نام سے لائبریری بناتا ہے اب میں نے جب یہ اسی فارم میں جب کلاس لی تھی تو دیکھیں کلاس پہ بھی اس نے وہی لائبریری کا نام رکھا جو اپلیکیشن کا نام ہے اور اسی طریقے سے پروگرام پہ آتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی نام رکھ رہا ہے جو اس اپلیکیشن کا نام ہے تو سب مطلب ہے وہ ان تمام فائلوں کو اکھٹا ایک جگہ رکھے گا لائبریری بائیس لائبریری ڈی ایل ایل ڈائنیمک لائبریری بنا رہا ہے اور اس میں جو نام ہم نے اپلیکیشن کا رکھا وہ اسی نام سے وہ آہ تمام لائبریری اس کو نام دے رہا ہے اور تمام فائلوں کو اکھٹا کر کے ایک جگہ رکھے گا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ نام چینج کرنا چاہتے ہیں اس کلاس پہ اگر بھی آتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں لائبریری چینج کر لیتا ہوں جیسے میں نے اس کو نام دیتا ہوں بی ایل ایل بزنس لوجک لائبریری کے نام سے تو سب مطلب وہ میں دے سکتا ہوں اب وہ بی ایل ایل کوئی فائلوں کو الگ رکھے گا اس کا میں جتنی بھی کلاس بناوں گا وہ اس میں اگر میں بی ایل ایل رکھتا ہوتا تو تمام کلاس بی ایل کی لائبریری میں آ جائیں گی لیکن اگر میں اس کلاس کو اب یہاں پہ اگر اگر اوبجیک بنانا چاہتا ہوں لائبریری چینج ہو گئی ہے تو اگر میں یہاں پہ آکے اگر اس کا اوبجیک بنانا چاہتا ہے کلاس بان تو مجھے نہیں ملے گی کلاس بان موقع تک کلاس بان ہے ہی نہیں میرے پاس اس لائبریری کے اندر کیونکہ لائبریری جس میں میں موجود تو وہ ہے کنٹرل اپلیکیشن بان کے نام سے اور جہاں میں نے کلاس بان تھی اس کی لائبریری چینج کر گا میرے بی ایل ایل کر دیئے تو اس کا مطلب ہے وہ لائبریری جب نے بنائی ہوئی ہے قمسل اپلیکیشن ون ڈاٹ اور میں جب یہاں پہ آکے بی ایل دے دوں گا جب میں بی ایل کال کر دی تو اب جب میں بی ایل کال کر رہا ہوں یہاں پے اب بی ایل کی لائبریری میں نے یہاں پہ کال کر دی اب اس کا مطلب ہے کہ میں بس یہاں پہ کلاس ون مل جائے گی اب میں کلاس ون کو یہاں پہ kال کر سکتا اور اس کا اوپشیک فکر ہو بنا سکتا ہوں تو ویجل سوڈیو کیا کرتا ہے اس نام سے وہ لائبریری کیریٹ کر دیتا ہے اور اس لائبریری کے تریعے سے تمام فائلو کو لائبریری ویز اکھٹا کر کے رکھتا ہے تاکہ مجھے کوئی ریفرنس کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے لیکن اگر میں بعض سیناریو میں ہم لائبریری چینج کرتے ہیں جیسے اگر ہم ای آر پی اپلیگیشن بنا رہے ہیں وہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹس کو ہم ایک لائبریری میں رکھیں گے تو اس لائبریری پی اینکہ اس کی رسورسز منزلز کرے گی مجھے اگر ایچ آر کا ڈپارٹمنٹか erk if ڈپارٹمنٹ سے Bachelor کوئی لنک نہیں ہے اپنہ اگر ایکزیم پل def radiation ہے تو ایڈیمیشن کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے بچوں کی فیلس کوئی لنک نہیں ہے اچہر کر رپاٹمنٹ baixی کے ساتھ ہے تو اگر Breath کی بنا واہرور اچار یہ بنانا تو وہ ایک لائبریری میں کر لوں گا لیکن جہاں میں آجاتا ہوں بچوں کے فیز یا بچوں کے ٹرانسپورڈ یا بچوں کے آہ کورسز کے بطالک تو اس مطلب ہے اس لائبریری کو میں ایچ آر کو ایکسس نہیں دوں گا تاکہ ریسورسز بچانا چاہتا ہوں تو بعض اس طرح کے سیناریو میں ہم لائبریری چینج بھی کرتے ہیں لیکن اگر ہم آہ کسی ای آر پی نہیں بنا رہے بلکہ ایک چھوڑی اپلیکیشن بنا رہا ہے جس میں زیادہ دیپارٹمنٹس وغیرہ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کا لی آؤٹ نہیں ہے تو پھر ہم ایک ہی لائبری لے کے کام کرتے ہیں داکہ ہمیں اس کے ریفرنس کول کرنے کی زورت نہیں پڑے تو اس طرح سے ہم لائبریری بناتے ہیں تو آئی تینک یہ سمجھ میں آگیا ہوگا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں لائبریری بناتے ہیں لائبریری کے اندر کلاس ہوتی ہے اور کلاس کے اندر میتھڈ ہوتا ہے ہمارا جو میتھڈ ہوتا ہے سی شاپ میں میتھڈ کی باڈی ہوتی جو کلری بریکٹ سے شروع ہو رہی ہے اور کلری بریکٹ پہ آگے ختم ہو رہی ہے اگر میں وی بی میں کام کروں گا تو سب اور انڈ سب کی آتا ہے یہاں پہ سب لکھا ہوتا ہے یہاں پہ انڈ سب لکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم کام کرنا ہوتا ہے سی شاپ سی لینگوی سی پلس پلس جاوہ ان تمام لینگوی جس کے اندر ہمیں کلری بریکٹ کی باڈی بلوگ ملتا ہے ہم کلری بریکٹ کر کے جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کلری بریکٹ میں کیا ہے اس کا سکوپ ہے یعنی یہ مہن میتھڈ جو ہے میتھڈ کا نام مہن ہے اس کی ٹائپ وائیڈ ٹائپ ہے وائیڈ ٹائپ ایک ایسی تصم کا میتھڈ ہوتا ہے جس کی کوئی ریٹن ٹائپ نہیں ہوتی اس میں ریٹن کا کیورڈ نہیں لگتا میں اس کو بلینگ چھوڑ کے بھی رن کرنا چاہوں رن ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کو یعنی کوئی ٹائپ بناوں گا اس کی ٹائپ اگر سٹنگ یا انٹی جی یا ڈیسیمل کوئی رکھ دوں گا تو وہ اپنی میتھڈ اپنی ٹائپ کو ریٹن مانگے گا تو وہ اگر ہمیں ریٹن نہیں کروں گا تو کوڈ میرا کمپائل ہی نہیں ہوگا وائد میں یہ ہوتا ہے کہ کوڈ ماouse potassium ہے کوئی ریٹن ٹائپ نہیں مانگتا کوئی ریٹن کیورڈ نہیں مانگتا ہم ریٹن کرتے ہیں آپ پوٹ بھی دےتا ہے لیکن وہ اپنی ریٹن اپنی لوجک سے کرتے ہیں اور کیورڈوں کسی کیورڈ کے ترری نہیں کرتے اسٹیٹانک میتھڈ ہے اسٹیٹانک میتھڈ جوية پورٹ جو اسٹیٹانک میتھڈ ہوتا کے اسٹیٹانک میتھڈ ہوتا ہے جو کہ کلاس کے آپجیکست نام بلکہ کلاس کے نام سے کال ہوتا ہے تو یہ بائی ڈی فال کے ملتا ہے ملتا ہے اور اسٹیٹی میتہ tecnologia ہم آگے جو ہے یٹیل میں پڑھیں گے کہ اسٹیٹی میتہ کی حدد ہوتا کیا اور کیسے ہم اس کے کلاس کے تھوکا ہلڈ کرتے ہیں تو یہاں بھیela سمجھنے کے لئے بات یہ سمجھ لے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے ہمیں کوئی آؤپور جنریٹ کرنا ہے تو ہمیں الازمی باتیں اس مائیتہڈ میں کرنا ہے میتھر آؤپور جرنیٹ کرے گا لیکن اگر میتھٹ کے اوپر ایک کلاس ہے جس اس کا نام رکھا ہے اس کا نام رکھا ہے پروگرام رکھا ہے جو ایک دیفولٹ لائپئر کلاس ساری لیاوٹ کلاس کلاتی ہے اگر میں اس کلاس کو یہاں سے اٹا دوتا سوال ہے وہ میتھر ایر herb دے دے گا اگر میں اس کلاس کو لائیبری میں موجود ہے میں لائیبری اٹا دوں گا تو وہ ایرر دے دے گا اس کا مطلب ہے کلاس لائیبری میں ہوتی ہے اور لائبریری کلاس کے اندر میتھڈ ہوتا ہے یعنی لائبریری اس کے اندر کلاس کلاس کے اندر اس کا میتھڈ اور میتھڈ بھی ہم جا کے کام کرتے ہیں اور وہاں سے ہمیں آؤٹپوٹ آتا ہے یہ کنسل اپلیکیشن کے لیے بتا رہا ہوں پھر آگے جہاں ہم جیوائی پہ کام کریں گے وین فرم پہ یا اس پی پہ تو تھوڑا دیفرنٹ لی آؤڈ ہوتا ہے وہ میں ساتھ سمجھاتا رہوں گا تو یہاں بھی اگر ہم کنسل پہ کام کرنا ہے تو ہمیں اس میتھڈ کے اندر ہی کرنا ہے اور میتھڈ کی یہ باڈی ہے جو ہم کلری بریکٹ سے کلری بریکٹ کے درمیان ہم جاتے آکے اسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو آج میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے بتا رہا ہوں ویریابلز ویریابلز کیا ہوتے ہیں ویریابل اگر ہم کوئی بھی ویلیو سٹور کرنا چاہتے ہیں ٹیمپریری سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس پرپس کے لئے ہم ویریابل بناتے ہیں ویریابل ہر لینگویج کے اندر بنتے ہیں جاوہ اسکر میں بنتے ہیں سی میں بنتے ہیں سی پلس پلس میں سی شاپ میں پی ایش بی میں جاوہ میں ہر لینگویج کے اندر ویریابل بنتے ہیں اس سے ایمین آگر چھوٹی سے چھوٹی لینگویج بھی ہوگی تو لازمی بات ہے اس کو ویلیو سٹور کرنے کے لئے ویریابلز بنتے ہیں تو اگر میں کوئی بھی ویلیو temporary store کرنا جاتا ہوں تو اس purpose کے لئے ہم variable بناتے ہیں اور variable جو value ہوتی وہ temporary store ہوتی ہے اور جب اس variable کی value کو ہم change بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو reuse بھی کر سکتے ہیں جیسے for example اگر میں مجھے کوئی line print کروانی ہے for example ہم نے کہا ایک مثال ہے کراچی is a big city of پاکستان تو اگر یہ line میں one time لکھنا جاؤں تو میں میں one time ہی لکھ دوں گا print ہو جائے گی لیکن اس line کو مجھے دوبارہ ضرورت ہے کسی اور جگہ بھی ضرورت ہے بار بار ضرورت ہے تو سبطلہ میں اس line کو مجھے بار بار print کرنا پڑے گا وہ line چار وٹ پہ بھی ہو سکتی ہے اور چار سو وٹ پہ بھی ہو سکتی ہے تو اب میں اس کو ایک variable میں score کر دوں گا تو سبطلہ اس variable کے نام کو میں جب جب call کروں گا تو اس کے اندر موجود جو data ہے وہ print کر دے گا اسی طرح کی طرح مجھے calculation کرنی ہے مجھے user سے input لینا ہے تو اس purpose کے لئے بھی مجھے variable چاہیے میں آگر calculation کرنی ہے تو دو different numbers کو plus کرنا ہے minus کرنا ہے multiply کرنا ہے divide کرنا ہے تو دو different numbers کے لئے دو الگ الگ variables ہوں گے تو تو اس کے بعد میں calculation کر سکتا ہوں calculation کے لئے پھر چاہوں تو ہمیں تیسرا variable لے لوں اور اس کے اندر میں اس کو calculate کر دوں اور اسے output دے دوں تو ان سب purpose کے لئے ہم میرے پر جو ہے وہ variable بنانے پڑتا ہے جس کے اندر ہم value کو store کرتے ہیں temporary store کرتے ہیں permanent جو value store ہوتی ہے database کے اندر ہوتی ہے لیکن جو temporary store ہوتی ہے وہ ہمارے پاس variable ہوتی تو variable آپ کا پہلا step ہے programming میں ہم programming سکنا چاہتے ہیں تو پہلا step ہوتا ہے variables کا اب variables کس طرح کی ہوتے ہیں variables کیا ہوتی ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلی لیکچر میں سمجھا جاتا ہے کہ c sharp language آپ کی ایک strongly type language ہے strongly type language کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر ہم جو بھی variable بناتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس کی data type دینی پڑتی ہے اگر ہم type نہیں دیں گے تو اس کا طرح variable نہیں بنے گا ہم type میں خود اس کو assign کرتے ہیں کہ جو میں اس کو value دے رہا ہوں وہ value کس طرح کی type میں assign ہوگی سبطلب اگر میں decimal value دوں گا تو پھر میں decimal کے لیے type لوں گا اگر میں round figure value دوں گا تو round figure کی type لوں گا تو کوئی decimal value اس میں نہیں آ سکتی کوئی لکھ نہیں سکتا اس کا دن decimal value اگر میں string variable لے لوں گا سبطلب ہے اس کو وہ calculatable نہیں ہوگا اگر میں ایک مثال ہے for example integer value لیتا ہوں اور اس میں string value دے دوں گا تو error آ جائے گا تو compiler ہی اسی time error دے دے گا اس کو compile ہی نہیں کرے گا تو اس purpose کے لیے جب ہم variable بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کی data type assign کرتے ہیں اگر میں numeric value دینا چاہتا ہوں اگر میں round figure numeric numbers کی دو کس میں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے round figure ایک ہوتی ہے decimal figure round figure کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی decimal نہیں آتا decimal figure جو accuracy کے لیے ہوتی ہے جو decimal اگر 1.4 ہے تو 1.4 ہی رہے گا 1.7 ہے تو 1.7 رہے گا لیکن اگر میں round figure پہ آتا ہوں تو 1.4 آپ کا جو ہے وہ 1 کی کیٹیگری میں چلا جائے گا 0.4 اس میں سے گائب ہو جائے گا اور 1.7 آپ کے 2 کی کیٹیگری میں چلا جائے گا اس میں 3 ایڈ ہو جائیں گے 0.3 ایڈ ہو جائے گا تو جب ہم decide کرتے ہیں کوئی بھی variable بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کی data type assign کرتے ہیں اگر میں round figure پہ آتا ہوں تو round figure میں سب سے چھوڑی tab ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بائٹ کی بائٹ جو ہے وہ آٹھ بٹس کا ہوتا ہے یعنی ایک بائٹ آپ کا آٹھ بٹس کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو range ہے وہ bits بیسیکلی اس کی میموری میں location کے لیے ہوتی ہے کہ کتنے باکسز اس کے لیے رکھے گا ہر باکس ایک بٹ کلاتا ہے اب بائٹ ہے سب سے چھوڑی tab ہوتی ہے اس سے ہونے maximum جو value آ سکتی ہے وہ zero سے لے کے 255 کی آ سکتی ہے ہم اس سے بڑی اس کو value نہیں دے سکتے جیسے میں نے بائٹ لے لیا میں نے کوئی بھی variable لے لیا ایک نام سے اچھا variable لینے کے لیے variable کا نام رکھنے کی شرطیں کنڈیشن شرطیں ہیں تمام جو programming میں وہ سب سی شاپ پہ بھی implement ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی نام سے variable بنا سکتے ہیں شرط کیا ہے کہ آپ کوئی keyword یوز نہیں کر سکتے اب جیسے for example میرے پر static keyword ہے تو میں static کے نام سے نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے جی blue color سے آگے سے باتا بھی نہیں بن سکتا variable اچھا میں یہاں پہ جو ہے void کے نام سے نہیں بنا سکتا وہ بھی keyword ہے جو ہمارے سامنے دکھی بڑھا رہے ہیں اچھا میں پہلا character numeric نہیں رکھ سکتا میں one a کے نام سے one a نہیں بنا سکتا میں a1 بنا سکتا ہوں a1 بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں a1 بن سکتا ہے one a نہیں بن سکتا ہے اسی طرح سے اگر میں ایک مثال ہے variable کے نام اگر میں دو character میں رکھنا جاتا ہوں تو بیچ میں space نہیں دے سکتے error آجائے گا اسی طرح سے ہمارے پر جو variable بنا جاتے ہیں ہم کوئی special character use نہیں کر سکتے جیسے ایک مثال ہے میں dollar کے assign دینا چاہتا ہوں نہیں دے سکتا میں dot دینا چاہوں نہیں دے سکتا ہوں میں dash نہیں دے سکتا ہاں underscore دے سکتے a underscore اپنے جو ہے وہ بھی رکھ لیا وہ اس کو accept کر لے گا تو کہنے گا مفسد یہ کہ جو variables بنانے کے لیے جو شرطیں جو تمام programming میں ہیں وہ ساری c shop میں بھی ہوتی ہیں تو اب میں کوئی کسی بھی نام سے variable بنانے ہیں اپنے ایک نام سے variable بنایا تو variable assign کرنے کے بعد equal کے assign لگاتے ہیں اور ہم اس کو value دیتے ہیں یہاں پہ variable ہمارا initialize ہو گیا لیکن اس کی value declare نہیں ہوئی ہے اگر value declare کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ equal کر کے آپ اس کو value دو گے ہم نے یہاں پہ ایک line میں بھی value دے سکتے ہیں اور دوسرا طرقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر آکے semicolon لگا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ دوسری line میں بھی اس کو value دینا چاہے دے سکتے ہیں وہ یہ بھی اس کا accept کر لے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب آ جاتے ہیں بائٹ کیا بائٹ کی کتنے دینج ہوتی ہے بائٹ میں نے آپ کو کہا 0 سے لے کے 255 تک کی تو نمبر ہم اس پر پاس کر سکتے ہیں تب کی 255 تک کی value ہم اس کو دے سکتے ہیں اس سے اوپر value دے دوں گا تو error آ جاگا میں اس کو 255 دوں گا 0 دے دوں گا لے لے گا لیکن جیسے ہی میں اس کو 256 سے 258 کر دوں گا تو یہ آپ کے پاس error دے دے گا اور جب میں اس پر mouse لے کے جاؤں گا تو ہمارے visual studio ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو آپ value دے رہے ہو وہ value cannot be converted to byte 258 اس کی range سے بار ہے وہ کہتا ہے 302 bit کا assign integer لو تو آپ کی یہ value آئے گے تو اسے مطلب ہے کہ جو بائٹ کی ہوتی ہے اس کی maximum جو range ہوتی ہے وہ 0 سے لے کے 255 تک ہوتی ہے بائٹ سے بڑا اگر مجھے بائٹ سے بڑا نمبر دینا چاہتا ہوں تو پھر میں وہ ہوتا ہے short کی data drive ہوتی ہے round figure میں short کی data drive ہوتی ہے short آپ کا 16 bits کا ہوتا ہے short آپ کا 16 bits کا ہوتا ہے اور یہ جو short ہے جس میں ہم کچھ بھی نہیں لکھتا ہے یہ sign short کلاتا ہے یعنی سے مطلب آپ اس کو negative value بھی دے سکتے ہو اور ساتھ میں اس کو positive value بھی دے سکتے ہو تو negative میں یہ minus 32,768 سے لے کے positive 32,767 تک کی range کی value آپ اس کو دے سکتے ہو جیسا میں نے ڈی کے نام سے value بنایا ہے تو اس کو جو میں range دے سکتا value دے سکتا وہ 32,767 تک کی range دے سکتا ہوں تو وہ لے لے گا لیکن اگر میں اس سے بڑی range پہ جاؤں گا تو یہ error دے دے گا وہ لے گا آپ نے جو value دے دے وہ اس کی range سے باہر ہے اسی طرح کی سا اگر فر ایکزمبل میں یہاں پہ اس سے بڑی value دینا چاہتا ہوں تو پھر ہمارے پاس ہوتا ہے int 32 bits کا ہوتا ہے 32 bit کا کافی بڑی range ہوتا ہے اس کے اندر ہم اچھی value دے سکتے ہیں تو ہم اندر لے لیے پھر ہم نے اسی لے لیا تو اب میں جو value دنوں گا اس کا مطلب ہے جو بھی اس کو value دینا چاہتے ہیں وہ اس کو value دینا چاہتے ہیں وہ اس کو value دینا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے اگر میں اس سے بھی بڑی range کی value دینا چاہتا ہوں تو پھر ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے long 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 64 bit کا ہوتا ہے اس کے اندر ہم یعنی انٹیجن میں بھی ہم چاہے تو billion تک value دے سکتے ہیں لانگ تو آپ کو اس سے بھی بڑا ہے long تو آپ کو trillion اور اس سے بھی بڑی range پہ جا کے تک value اس کو لے سکتا ہے ہم نے کسی بھی نام سے بنا لیا اور اس کو کوئی بھی نمبر دینے دے سکتے ہیں اب یہ variable جب لیتے تو اس کی data type ہمم sign کرتے ہیں تو ہمیں کیا خیال رکھنا بڑھتا ہے اب دیکھیں ایک میں application بنا رہا ہوں ایک software بنا رہا ہوں school کے لیے بنا رہا ہوں بچوں کی marks کے لیے بنا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے اس کی marks کی range کہا تک جائے گی اگر میں سب کو total کر دوں گا تو maximum marks کتنے ہیں تو میں اس کے حساب سے variable assign کروں گا اگر مجھے پتا ہے کہ اس کے maximum marks ہزاروں میں ہوں گے تو میں short پہ کام کروں 32,000 67 تک کام ہے تو اتنے بھی calculation ہے تو میں short use کروں گا اگر اس سے بڑی رہے جائے تو میں integer use کروں اس سے بھی بڑی رہے جائے تو میں long use کروں گا تو اب ہمیں جو بھی variable assign کرتے تو ہمیں یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جو میں variable بنا رہا ہوں اس کے اندر کون کس طرح کی value جا سکتی ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو type assign کرتے ہیں اور data type اس کے لحاظ سے دی جاتی ہے سیکھے جی یہ ہم کام کر رہے تھے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ sign تھے sign bite تھا sign short تھا sign int تھا ان اس کے math بھی انسی ML and skulle king یہ نگٹی Very sign ڈیسائیئی ساییان لونڈ کرتے ہیں ان سائن د Centre ان سائن پہ dont ان سائن پہ ہم نہیں چاہتا انسی لگانای ہے اب میں انٹیجر سائن یا شورر بنانا جائتا تو بہر ہمیں یا شورڈ کر دینا تا اس میں اقول اس پہ namely نگٹی ویلو کیا جا بھی لمحتر vam اس پہ جواeless مائنس کی طرح جائے گا نہیں جب مائنس کی طرح جائے گا تو یہ پوزیٹیو میں اس کی ویلو ڈبل ہو جائے گی سبطلہ بھی اگر میں یہاں پر آکے اس کو اگر فرقزم میں بی بی کے نام سے ویریبل بناتا ہوں تو پھر اب اس کی رینٹ تھاری ٹو دھون سیون سکٹی سیون سے بڑھ جائے گی یہ پوزیٹیو کتر جائے گا تو سبطلہ بھی یہ ڈبل ہو جائے گا سکتی اگر فرقزم پر چلا جائے گا اب یہ سکتی فائزم پر چلا جائے گا اس تک کا لیمٹ کی ویلو اپس کو دے سکتے ہو بات سمجھ آئے یہ اگر فرقزم پر مجھے پالوں میں کے میری ویلو نیگٹیو میں آئے گی نہیں تو پھر میں پوزیٹیو بھی کام کرنا ہے تو یوں شورٹ لے کے کام کرو یوں شورٹ لے کے کام کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ میرے پاس جو ہے وہ سکتی فائزم تک کی مجھے رینج دے رہا ہے ہم وہاں تک کی رینج پہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کو جو ہے انسا ہے سائن بناتا ہوں یوں یہ لگاتا سائن شورٹ بناتا ہوں تو پھر میرے پاس جو لیمیٹ ہے وہ تھاری دو تھوزن سیون 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 تک کی ہے کیونکہ وہ تو دونوں سائٹ رکھے گا نا کہ نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے اور پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ نیگٹیو بھی میرے آئے گی نہیں نہیں یہاں کو پسکتہ میرے تو پسکتہ اگر میں بھی یوں شورٹ لے لے کے کام کر ہوں اور انٹیجرمرے کام کرنا ہے تو یوں انٹ لے کے کام کروں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آتا ہے یوں انٹ دینا چاہتا ہوں مینے یوں انٹ کر کے جو لیو دوں گا تو سابقا کے وہاں سے اس کی ولو دوم ہو جائے گی اس کے ولو سکی لیو اس کی ولوے جائے گی اور اس سے جولاں کر رہا ہوں گا تو انت ا emp sneakers آپ کے پاس لاؤن گه جائے گا their ویلی آپ کی ڈیبل چلی جائے گی اسی طریقے سے اگر میں فر اگزیمبل اگر ڈیسیمل فگر دینا چاہتا ہوں تو ڈیسیمل فگر میں جو امارے پاس چھوٹی شایب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فلوٹ کی آپ نے فلوٹ لینا ہے اور کسی بھی نام سے آپ نے ویریبل لیا تو اب اس کو ویلیو میں ڈیسیمل میں بھی دے سکتا ہوں اور چاہوں تو اس کو میں راؤنڈ فگر بھی دے سکتا پسکے 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 پسک دیٹر ٹائپس ہے یعنی انٹیجر آپ کا راؤنڈ فگر کے لیے ہوتا ہے ڈیسیمل فگر کے لیے تو نہیں ہوتا تو یہ اس نے آپ کو وہیں ارد دے دیا لیکن ڈیسیمل میں آپ ڈیٹر ٹائپ کے اندر آپ ویلو چاہو تو ڈیسیمل میں بھی دے سکتے ہو کیونکہ ون نہیں ہوتا ون پنٹ زیرو ہوتا ہے یہ اس اسٹریٹیجی بے بنایا ہے ٹو ٹو نہیں ہوتا ٹو پنٹ زیرو ہوتا ہے تو اگر میں یہاں پہ آکے ففٹی پوائنٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ زیرو لکھوں تو وہ بھی ففٹی ایٹ ہی ہے اگر میں ففٹی ایٹ پوائنٹ فائل دوں گا تو اسے بطلب یہ اس کو ایکسپ کر لے گا کیا فلوٹ ڈیٹر ٹائپ ہے اور اگر میں کچھ بھی نہیں لکھوں گا تو یہ بائی ڈیفول وہاں سے جو ویلو اٹھائے گا وہ اٹھائے گا ففٹی ایٹ پوائنٹ زیرو اگر میں ففٹی ایٹ پوائنٹ بے لکھوں گا تو یہ فلوٹ پوائنٹ فاتھی چاہاں ہو اس میں پوائنٹ ویلو چاہتا ہوں симل ہے دی بیو جے رکھ تو وہاں سے اسی طریقے سے شغل کر کے کہاں ہوں لکھ پوں ٹmeter ڈیسی مل آپ کے پاس 128 بٹ کا ہوتا ہے اگر میں جا دوں گا ڈیسی کے نام سے دیتا ہوں تو یہ 128 بٹ کا ہوتا ہے بہت بڑی رنج ہے 128 بٹ کی اسی طریقے سے اگر مجھے بولین دینا چاہتا ہوں میں ٹو فورس کے لئے تو ہم یہاں سے بولین لیتا ہے ٹو فورس کے لئے سمال ہوتا ہے ہم نے کسی بھی نام سے لے لیتا ہے اس کو ویلیو میں صرف یا ٹو دوں گا یا پھر فورس دوں گا اس کے لئے کوئی اور ویلیو میں اس کو نہیں دے سکتا اسی طریقے سے اگر میں کریکٹر دینا چاہتا ہوں تو کریکٹر آپ کو 16 بٹ یونی کوڈ کریکٹر کے لئے سمال ہوتا ہے ہم جو بھی دیتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک مثال ہے سی لے لیا اور میں سی ایچ لے لیا اس کو ویلیو جو ہے میں سنگل کوڈ کے اندر یا ڈبل کوڈ کے اندر میں یونی کوڈ کریکٹر پاس کروں گا بہت زیادہ کریکٹر میں اس میں لئے دیتا ہے کہ وہ کریکٹر ٹائپ سے آجا پھر اسی طریقے سے اگر میں سٹرنگ میں دینا چاہتا ہوں تو سٹرنگ آپ کے دینے کے لئے آپ نے سٹرنگ جوز کرنا ہے اور آپ نے کسی بھی نام سے کی ویریبل لے لیا اب جو اس کو ویلی ہوگی وہ آپ کو اس کو انمیڈی کماز میں دھو گیا اور جتنی چاہے ویری دینا دے سکتے ہو کیونکہ سٹرنگ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے سٹرنگ کی کوئی رہن نہیں ہے سٹرنگ بیسکلی ٹیٹا ٹائپ کی کٹیگری میں بھی نہیں آتی ہے سٹرنگ کیا ہوتا ہے وہ جتنے کریکٹر ہوتے ہیں ہر کریکٹر ایک بیٹ کے برابر ہوتا ہے اب آپ نے جتنے کریکٹر لوگ یہ اتنے بیٹ وہ آرٹو میٹلی اس کے لئے اس پیس رکھے گا اگر میں نے دو کریکٹر لکھے تو دو بیٹ لے گا ٹھیک ہے نا اگر تین لیے تو تین بیٹ سے لے گا تو سٹرنگ کی کوئی رہن نہیں ہوتی کہ ابھی اس سے اوپر آپ نمبر نہیں دے سکتے تو اسٹرنگ میں ہم جتنے کریکٹر لکھتے جتنے بیٹ ہوتی ہے اتنے بیٹ کی وہ جگہ لیتا ہے تو اس طریقے سے ہم یہ ڈیٹا ڈائپ اسائن کرتے ہیں اور ان ڈیٹا ڈائپ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں ایرتمیٹیکل لوجیکل آپریٹر جیوز کر سکتے ہیں کنڈیشن لگا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم یہاں پہ کام کر سکتے ہیں آپ کو یہ ڈیٹا ڈائپ سمجھ میں آئی ہوں گی کہ ڈیٹا ڈائپ ہم کیسے دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں اور پھر اس کو ویلیو ہم کیسے اسائن کرتے ہیں